موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم برگیم المحکمت میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسین علیہ تنزی کرام آمدی صاحب کے ساتھ ہم مختلف موضوعات پر گفتو کرتے ہیں آپ لوگ اس کو سنتے ہیں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک انسان کا فہم ہے لوگوں کو اس سے اختلاف کا حق بھی ہے وہ اختلافات کیا ہیں لوگ کن معاملات میں اس طرح بات کا شکار ہوتے ہیں کچھ تنقیدی نوعیت کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس پروگرام کی یہ خاصیت ہے کہ ان سب کو ہم بغیر کسی تردد کے زیر بحث لے کر آتے ہیں اور غامدی صاحب جاننے کی کوش کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کی پیشکش ہے اس پر اگر دوسرے لوگ ان سے مختلف بات کر رہے ہیں تو اس پر ان کی کیا وضاحت ہے اسی سلسلے کو لے کر حضر خدمتیں آغاز کرتے ہیں حضر صاحب اکمہ سے تشریف فرمائے جناب جعوید احمد غامدی صاحب سلام علیکم السلام ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم سب میرے سامنے کچھ سوالات ہیں جو مختلف پلیٹ فارمز پر سوشل میڈیا پر اس طرح بذریئے ایمیل ہمیں موصول ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں پہلا سال یہ پوچھا گیا ہے کہ اسلام جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تعلیمات پر بظاہر مسلمان عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اگر نظر نہیں آتے تو ہم نے تو دنیا کو اسلام کی جو پروڈکٹ دکھانی ہے وہ تو مسلمانوں کو دکھانا ہے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پروڈکٹ کے اندر کوئی کمی ہے کوئی کجی ہے یا کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے جو اس کا خریدار ہے جو اس کو اپنانے والا ہے وہ پوری طریقے سے اس پر عمل ہی نہیں کر سکا جب عمل نہیں کر سکا تو پھر پروڈکٹ کی افادیت دنیا کے سامنے ہم کیسے پیش کریں میرے نظریک تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے اگر اسلام کے ماننے والے اس کا بہترین نمونہ ہے علمی لحاظ سے فکری لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے وہ وہی تصویر پیش کر رہے ہیں جو اسلام کی بنائی ہوئی تصویر ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے کچھ غیر پاکولی نقائج بھی ہو سکتے ہیں لیکن اسلام اپنی دعوت کے لیے اس کا محتاج نہیں ہے اسلام اللہ کی کتاب کا نام ہے اور اسلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے یہ دونوں چیزیں پوری طرح محفوظ ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں ہدایت کی یہی ہے کہ ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے دنیا کے سامنے جس چیز کی گواہی دینی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی ہے یہ اس نے ہمارے ہاتھ میں پکڑائی تھی ہمیں بھی اس پر عمل کی تاقید کی گئی ہے ہم دنیا کے سامنے بھی اس کو پیش کر رہے ہیں ہم گناہگار لوگ ہو سکتے ہیں ہمارے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں ہمارے اندر کوتائیاں ہو سکتی ہیں لیکن جس طرح ہم اپنی کوتائیوں اور غلطیوں کو دور کرنے کی صحیح کر رہے ہیں اسی طرح اپنی اس ذمہ داری کو بھی ادا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی یہ کتاب لوگوں تک پہنچا دیں اسی وجہ سے ہمیں تاقید کی گئی ہے یعنی یہ قرآن آپ ہاتھ میں لے یہ اپنی دعوت خود لے جائے گا اس کو لوگوں کو دیں تو غیر مسلموں کے سامنے جب ہم اپنی دعوت پیش کریں تو اس کے لئے نہ مجھے کوئی تقریر کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو نہ کوئی پروڈکٹ دکھانے کی ضرورت ہے وہ اگر اچھا ہے تو فبیہ نہیں اچھا تو نہ سہی جو چیز ہر لحاظ سے اچھی ہے ہر لحاظ سے کامل ہے ہر لحاظ سے غلطیوں سے پاک ہے ہر لحاظ سے محفوظ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے وہ ہمیں لوگوں تک پہنچا دینی ہے اس کے تراجم پہنچا دینے ہیں جب وہ پہنچ جائے گی تو وہ اللہ کی دعوت اللہ کے پیغمبروں کی دعوت بے کم و کاس پیش کر دے گی جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے وہ ہماری ہی طرح ہے ان کے لیے بھی یہ پیغام نہیں ہے کہ وہ کوئی کامل انسان بن جائے یعنی وہ ممکن حد تک کوشش کریں کہ اس کتاب کے پیغام کے مطابق اپنی تطہیر کر لیں اس پیغام کا خلاصہ کیا ہے تطہیر تسکیہ یعنی پاکیزگی اختیار کرنی ہے یہ پاکیزگی کا نسبلین کوئی معمولی نسبلین نہیں ہے بدن میں پاکیزگی خور و نوش میں پاکیزگی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمان اس کا احتمام آپ کو اسی نبوے فیصد تک کرتے ہوئے نظر آئیں گے بڑی تھوڑی تعداد ہوگی جو اس معاملے میں کتائی میں مقتلع ہے کتائی کہاں ہو رہی ہوتی ہے تطہیر اخلاق کے معاملے میں یعنی اللہ کا حق ہے بندوں کا حق ہے خلق کا حق خالق کا حق ان کو ادا کرنے میں غلطیاں اور کتائیاں ہو رہی ہیں جو ہمارے ہاں خرابیاں نظر آتی ہیں وہ اصلاً اسی دائرے میں ہیں لہٰذا اس میں ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی ہے اور قرآن کے مخاطبین کو بھی اپنی اصلاح کرنی ہے تو قرآن ایک پیغام ہے ایک میسج ہے دنیا کے اندر کسی قوم کا ظہور نہیں ہے نہ اسلام کسی قومی دعوت پر کھڑا ہے وہ تو پیغمبروں کے دین کی حصیت سے اپنی بات بیان کر رہا ہے دنیا میں جس کا جی چاہے وہ خود اس کا علمبردار بن جائے اور وہی اس کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کام شروع کر دے آج یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے تل کو یہ کسی امریکی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے کسی برطانوی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے کسی روسی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے کسی چینی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے تو ان قوموں کے لیے بھی اس کتاب کی دعوت موجود ہے ہم تو اس میں پیامبر کا کام انجام دیں گے کہ یہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے ہم نے آپ تک پہنچا دی اس سے مجھے انکار نہیں ہے کہ اگر ہمارا قدار اچھا ہوگا ہماری صیرت اچھی ہوگی ہم دنیا میں کوئی اچھا نمونہ پیش کریں گے ہماری تہذیبی روایات میں لوگوں کے لیے کشش ہوگی اور میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں ہماری تہذیب کا غلبہ ہوگا تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی لیکن اللہ کا پیغام ان سب چیزوں کے ساتھ پابند نہیں ہے یعنی وہ اپنی ذات میں کھڑا ہے اور صدیوں تک یہ معلوم ہے کہ مسلمان قوم نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی یعنی مسلمان قوم کی پدات و سیدنا موسیٰ کی بیست کے بعد ہوئی ہے اس سے پہلے پیغمبر اپنے پیچھے کوئی قومیں چھوڑ کر نہیں جائے لیکن یہ پیغام موجود تھا یہ دعوت موجود تھی انبیاء علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہ روایت موجود تھی ان کی قائم کردہ سنت موجود تھی اس وقت بھی دعوت کا موضوع وہی تھی آج بھی دعوت کا موضوع وہی ہے یہ بالکل درست ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے اور اب ان کی ایک بڑی قوت دنیا میں موجود ہے لیکن وہ اسلام کے پیغام میں کسی انحسار کی بنیاد نہیں ہے اسلام کے پیغام کا سر تسار انحسار اس کی کتاب پر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ سنت پر ہے اچھا گام صاحب اس میں جو ایک ہائپوتیزس کریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر اتنا گہرا اتنا اچھا اتنا افاقی پیغام ہے تو لازمان اس کو لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہونا چاہیے ان کے کردار و عمل میں نمائع ہونا چاہیے ہے اگر اس پرمیسس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اراد اختیار شعور کی آزادی آپ اپنے ارادے کا سوئے استعمال غلط استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب کہنے والا تو پھر اس پوری سکیم کو ماننے سے انکار کر رہا وہ کہتا ہے جیسی اچھی بات آئے تو لازمان انسانیت کو لپک اس کو اپنا لنے چاہیے تو پھر اس کا اختیاری ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ جو اختیار دیا ہے تو وہ اختیار تو ممکن ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کے مخاتبین ہوتے ہیں وہ پیغمبر خود کھڑا وہ ان کو بات بتا رہا ہوتا ہے موجزات دکھا رہا ہوتا ہے تب بھی نہیں مانتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان اللہ تعالی نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے اس کے اندر جذبات ہیں خواہشات ہیں رغبات ہیں ایک کشمکش اور جذلیات اس کے اندر برپا ہے اس میں کوئی کامیاب ہوتا ہے کوئی ناکام ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالی نے مجھے جو شعور دیا ہے مذہب تو بہت بات کی چیز ہے اور بڑی برند چیز ہے جو میرے اندر اخلاقی شعور وضیعت کیا گیا ہے حسن و قبا کا شعور دیا گیا ہے وہ تو میں انسان کی حیثیت سے لے کے آیا ہوں وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو خود بہت ظہور پذیر ہو جانا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اطلاق میں انسان غلطیاں کرتا ہے اس کو اختیار کرنے میں غلطیاں کرتا ہے وہ کبھی چیزوں کو حسین سمجھ لیتا ہے حسین چیزوں کو کبھی سمجھ لیتا ہے بہت سی چیزوں میں اختلاط پیدا کر دیتا ہے تو انسان کو یہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں بھی دی گئی ہیں اس کے اندر خیر و شرق و الہام بھی کیا گیا ہے اس کو اللہ تعالی نے ایک ضروری علم دے کر بھی پیدا کیا ہے لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اسے ارادہ و اختیار دیا ہے اس کو ابتلاہ میں ڈالا ہے اس ابتلاہ کے لیے بہت سے اناثر اور بہت سے عوامل کام کر رہے ہیں وہ سارے عوامل وہ سارے اناثر انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس طرح ایک بڑی کشمکش وجود میں آتی ہے اس کشمکش میں یہ بڑی سادہ لوئی ہے کہ یہ کہا جائے کہ ادھر قرآن مجید کوئی بات کرے گا اور ادھر اس کو ماننے والے سب کے سب اپنا لیں گے جس طریقے سے قرآن مجید کی دعوت صدیوں سے موجود ہے لیکن کیا ساری دنیا کے ذہین لوگوں نے دانشوروں نے سائنسدانوں نے علماء نے آگے بڑھ کے قبول کر لیا اس کو دعوت تو موجود ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ علم کی تحقیق کے لیے نکلے ہیں وہ سب سے پہلے لپک کر اس کو قبول کر لیں تو جب یہ صورت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ارادہ و اختیار کا معاملہ جس طرح میرے علم پر اثر انداز ہوتا ہے میری دانش پر اثر انداز ہوتا ہے اسی طرح میرے عمال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے وہ موجود ہے اس لیے میرے نزدیک تو یہ سوال کوئی سوال نہیں نکتہ بیکل واضح ہو گیا جب آپ سے بیک اور پہلو کی طرف میں چاہتا ہوں آپ توجہ دلائیں کہ بعض امراض بعض مسائل وہ قوموں کا مسئلہ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی قوم ہو اس کا مذہب اسلام ہو ہندویزم و بعتمت ہو مسیحی ہو ہم ہر وقت جس وقت کسی قوم کے اندر کوئی کمی نظر آتی مثلا ہماری قوم بحیثیت قوم اس وقت دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے علم و اخلاق میں پیچھے چلی گئی ہے یا تعلیم کے میدان میں جگہ پہ نہیں کھڑی رہی تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے کتنی ہی اور قومیں ہیں جو بالکل ہماری طرح کی ہیں ماضی میں رہی مستقبل میں ہوں گی جو ان مسائل کا شکار ہو جائیں گی لیکن اس کا ان کی مذہبی شناکت سے اصلا کو تعلق نہیں ہوتا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کے اندر قومیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے ایک تحیخ بنتی ہے اس تحیخ سے ان کی نفسیات بنتی ہے اس نفسیات سے ان کے اعمال جنم لیتے ہیں اس میں اگر کہیں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا کوئی غلط فیصلہ ہو جائے یا کسی جانب لوگ رخ کر لیں اور اسی کو اپنی منزل بنا لیں تو اس کے اثرات ان کے پورے وجود پر پڑتے ہیں میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا اریستو ایک بڑا آدمی ہے افلاتون اس سے بھی بڑا آدمی ہے لیکن کچھلک چرچ نے اریستو کو اپنا پیشوہ بنا لیا اچھا ایک ہزار سال تک وہ ان کے لیے جہاں روشنی کا منار بنا وہیں ان کے لیے آخری درجہ کے تاثب کا ذریعہ بھی بن گیا چنانچہ نئی سائنس جب پیدا ہونا شروع ہوئی تو سب سے بڑھ کر کیا چیز اس کے مقابلے میں آئی وہ مذہبی روایت آئی کیونکہ وہ ایک فلسفی کو یا اس کے افکار کو اپنا چکی تھی تو مضاحمت پیش آگئی اگر ایسا نہ ہوتا لوگ سادہ طریقے سے مذہب پر عمل کر رہے ہوتے تو ان کی بلا سے اریستو کیا مانتا تھا اور اب نئے سائنس دان کیا مان رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو سو دو سو سال تک مضاحمت کی ایک تاریخ بنی مغرب میں وہ نہ بنتی اسی طریقے سے ہمارے ہاں افلاتون کو اختیار کر لیا گیا افلاتون اس کا پورا نظم اصل میں تصوف کی طرف لے جاتا ہے یعنی اس کی پوری تعبیر ہی متصوف آنا ہے چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سائنسی چیزوں کی طرف اس نوعیت کا رجحان نہیں بن سکا یہ نہیں کہ سائنس دان پیدا نہیں ہوئے بڑے بڑے سائنس دان پیدا ہوئے مسلمانوں میں بھی لیکن کسی قوم میں رجحانات کیسے بنتے ہیں وہ ایک عمومی فضا ہوتی ہے جس میں بنتے ہیں تو عمومی فضا ہمارے ہاں فلسفے کی اور تصوف کی رہی مغرب میں اس کے برعکس ارسطو کا زیادہ غلبہ ہوا اور وہاں فضا اپدا ہی سے سائنسی مزاج کی بن گئی یعنی وہاں پر جو تجرباتی علم ہے وہ بنیاد میں کارفرما رہا اسی نے آگے بڑھ کر ان کے لیے سائنس میں تحقیقات کے راستے کھون دیئے اب یہ عوامل ہیں ان عوامل کا مذہب سے کیا تعلق ہے یعنی آپ نے کسی موقع پر کس کو اختیار کیا اگر کسی کو دوش دینا چاہیے تو مذہب کو نہیں مذہب نے تو مسلمانوں کو جو تعلیم دینی تھی وہ دے دی قرآن محفوظ صورت میں آج بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے سنت اسی طریقے سے جاری ہے دوش دینا ہے تو ادھر ارسطو کو دے اور ادھر دینا تو افلاتون کو دے عجیب بہت بہت بڑے آدمی ہیں جنہوں نے اصل میں دو نسلوں ہی کو نہیں دو قوموں ہی کو نہیں دو تہذیبوں کو متاثر کیا ہے اور ان کے روئیوں اور ان کے رجحانات نے پوری طرح گریفت میں لیا رکھا ہے ہم اپنے آخری دور میں شاہ ولی اللہ کے ہاں وہی عالم مسال دیکھتے ہیں جس کی بنیاد افلاتون نے رکھی اچھا یہ بھی بتائیے گا ہم صاحب اس وقت مسال کے طور پر مسلمانوں پر کافی جو ہے وہ لوگوں کا غبار نکلتا ہے اور کہتے ہیں مسلمان دنیا کی ترقی کانٹریبیشن میں کہاں کھڑے ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ کو بھی جس طرح پیش کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا جو عرف تھا دنیا کی جو تہذیب تھی دنیا کی جو تاریخ تھی اس کے اندر ہر حکمران حملہ کر کے ہی طاقت کے بل پہ طاقت کر کے اور لوگوں کو مغلوبیت کے ذریعے سے فتح کرتا تھا یہ مسلمانوں نے بھی کیا یہ غیر مسلموں میں نے کیا یہ ہنووں نے بھی کیا یہ سب نے کیا پھر غلامی کا تصور تھا وہ بھی یہی تھا اشرافیہ ملوخیت بادشاہت ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں اشو اشرت ہوتی تھی تو یہ جو کچھ اس وقت تبدیلیہ میں نظر آتی ہے یہ تو ابھی سو اور ڈیٹھ سال میں کچھ بنیادی انسانی حقوق قرون کی اکپرانی جمہوری اختار اس طرح کی چیزیں سامنے ہیں اور انہا اس سے پہرے تو جو اس وقت مسلمان قوم ہے باقی قومیں بھی اسی طرح کی تھی اس وقت جو کچھ سامنے آیا ہے اس میں خوبیاں بھی ہیں اس میں خامیاں بھی ہیں نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ اس وقت سامنے آیا ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے اور اس وقت کیا دنیا میں اتفاق رائے ہو گیا ہے مغربی دنیا جمہوریت کی بڑی قائل ہے بنیادی انسانی حقوق کے معاملے بڑی حساس ہیں قانون کی حکمرانی پر کوئی مسالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اصول میں یعنی عملی لحاظ سے تو بہت سے معاملات پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے لیکن اصول میں ان سب باتوں کو مانتی ہے اسی طرح کا اگر آپ دیکھیں تو تو معاملہ قوموں کے حق خودرادی کا ہے لیکن کیا اس کو مشرق میں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی مانتی ہیں اسی طریقے سے مانتی ہیں اس سے بالکل مختلف نظام ہے جو ہم چین میں دیکھتے ہیں روس دونوں کے درمیان میں کھڑے ہونے کی صحیح کر رہا ہے وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے دنیا کے نقشے پر اگر دیکھیں تو جو ملک برعازموں پر پھیلے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنا بڑا رقبہ بھی رکھتے ہیں آبادی بھی رکھتے ہیں اور وسائل بھی اسی کے لئے حد سے رکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں اسی تنوہ کے ساتھ موجود ہیں موجود رہیں گی ہمیں کیا دیکھنا ہے وہ یہ کہ علم و عقل کے مسلمات کن چیزوں کو بہتر قرار دیتے ہیں ہمارا دین کن چیزوں کو بہتر قرار دیتا ہے دونوں میارات کے اوپر ہم اخذ و انتخاب کا کام کرتے رہتے ہیں باقی رہ گیا دنیا کے اندر قوموں کا عروج و زوال تو اس کا قانون بالکل الگ ہے اس میں بعض اوقات مذہب کسی عامل کا انداز اختیار کرتا ہے بعض اوقات کوئی تعلق نہیں ہوتا قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں دنیا کی ایام ہے ہم ان کو اسی طرح پھراتے رہتے ہیں ایک قوم کو موقع دیتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے پھر دوسری کو موقع دیتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے پھر ہر قوم کا مقدر آخر میں کیا ہے ہلاکت یا خدا کا عذاب پوری تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھئے یہی صورتحال ہے جب بھی عروج آئے گا لازمان اس کا نتیجہ زوال ہے مسلمان دنیا پر کموں بیش ایک ہزار سال تک حکومت کرتے رہے ہیں ان کی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں دنیا میں ایک لحاظ سے علم بھی ان کا علم تھا دانش بھی ان کی دانش تھی سائنس بھی ان کی سائنس تھی اگر آپ دیکھیں تو جو صورتحال ابن رشت کے بارے میں یا ابو علی سینہ کے بارے میں مغربی قوموں کی رہی ہے ان کے لیے وہ اس زمانے میں ایسے ہی تھے جب ہم آج کے زمانے میں آئین اسٹائن اور نیوٹن کا نام لیتے ہیں یہی صورتحال تھی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے ہاں یہ سلطنت شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کی اس قانون کے مطابق یہ مداولت ہو رہی ہے یہی طریقے سے ہوتی رہے گی اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دنیا میں قومیں مختلف افکار اختیار کرتی ہیں اور وہ دنیا کے لحاظ سے اختیار کرتی ہیں یہ میں نے دو بڑے فلسفیوں کا نام لیا ان میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے وہ پیغمبرانہ دعوت لے کے نہیں اٹھے انہوں نے دنیا کو دیکھنا سکھایا ہے تو دنیا کو دیکھنے سکھانے کا جو مابادت طبیعتی انداز ہے وہ اور نتائج پیدا کرے گا اور جو طبیعت کا انداز ہے وہ بالکل اور نتائج پیدا کرے گا تو یہ اس طرح دنیا میں ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے جو طریقے لوگوں نے اختیار کیا وہ دونوں پہلوں سے غلط ہے یہ بات کہ اگر دین آئے گا تو ہمیں دنیا میں بڑی ترقی حاصل ہو جائے گی یہ بھی صحیح نہیں ہے اور دین نہیں ہوگا تو ہم دنیا میں زوال آشنا ہو جائیں گے یہ بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ دین کا تعلق بالکل اور چیزوں سے ہے اور دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ بالکل اور قانون سے ہے اس قانون کو سمجھنا چاہیے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی صحیح کرنی چاہیے اس کے بعد بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جس طرح سے کسی انسان کی انفرادی جد و جہد لازم نہیں ہے کہ نتیجہ خیض ہو جائے یہی معاملہ قوموں کا بھی ہے ہم کوشش کریں گے اس کے بعد اللہ چاہے گا کامیابی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مختلف قوموں کو دنیا کی اسٹیج پر لاتا ہے ہم جو خدمت کر سکتے ہیں وہ دو ہی ہے اگر ہمیں اسلام کی خدمت کرنی ہے تو اس کو مسلمان قوم سے بالکل الگ کر کے دیکھنا چاہیے اسلام اللہ کا دین ہے وہ نبیوں کا دین ہے اس کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور وہ محمد الرسول اللہ پر ختم ہو گئی ہے اسلام کی تاریخ یہ ہے تو اسلام نے جو اللہ کی کتاب دی ہے یا پیغمبروں کی سنت ہمیں دی ہے اس کو بے کم و کاس لوگوں تک پہنچانا اس کو ہر طرح کی آمیزش سے پاک رکھنا اس کو اس طرح پیش کرنا اور ہر دور میں اس طرح پیش کرنا کہ ادنا درجے میں اس میں کوئی آلائش نہ ہو یہ اسلام کی خدمت ہے اور یہ خدمت علم و تحقیق کے میدان میں ہوتی ہے تعلیم و تربیت کے میدان میں ہوتی ہے اصلاح و دعوت کے میدان میں ہوتی ہے اس کے میدان ہی یہ ہے یعنی اس کا کوئی تعلق اس طرح کی سیاسی جد و جد اور اس سے نہیں ہے دوسری چیز ہے مسلمانوں کی خدمت مسلمان ہماری قوم ہے مسلمانوں کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ماضی اور حال کا بیلاگ تجزیہ کرنا سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی وہ تجزیہ کریں تاکہ وہ اپنی شخصیت کی تحلیل کر سکیں جس طرح ایک شخص کے لیے آگے بڑھنے کا سب سے بہتر راستہ جو ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے تو اس قوم کو بھی اس کی معرفت دی جائے یہ جب اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اس کے بعد وہ لا عمل اختیار کریں گے چاہیے دنیا میں جینے کے لیے جو لا عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ اپنی اساس میں عقلی ہے اس وجہ سے عقل کو بیدار کرنا ہوگا عقل کو استعمال کرنا ہوگا عقلی علوم کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے وہ جد و جہود کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو دنیا کی قومیں کیا کرتی ہیں جو فرد دنیا میں کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اچھے نتائج کی توقع کریں تو مسلمانوں کی خدمت کا میدان بلکل اور ہے ان کی خدمت کے لیے ان کی تہذیب کیا تھی ان کی روایات کیا تھی ان کا پس منظر کیا ہے انہوں نے کس طرح سے اپنے قانونی نظام کو بنایا ان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی ان کی تاریخ کے بارے میں محرز کر چکا وہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے اس پوری تاریخ کا شعور دینا اور اس طرح دینا کہ ماضی اور حال کا تجزیہ ان کے مستقبل کو بہتر بناسکے یہ خدمت ان کی ہے وہ کرنی چاہیے نکتہ بلکل واضح ہوگا ہم سب بہت ہی اہمیت پر مبنی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان میں سے ایک ایک چیز کو جز جز میں انشاءاللہ اندہ بھی زیر بحث لے کر آئیں گے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے گفتوک ہو اچھا خام صاحب یہ چیز تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہر انسان جو دنیا میں موجود ہے وہ اپنا تفاوق اپنی برتری دنیا کے اوپر اپنا غلبہ اپنے آپ کو طاقت کا محور اور مرکز بنانا چاہتا ہے امریکہ آج اسی خواہش میں مفتلا ہے چین ہے ہندوستان ہے ہر کو یہ چاہتا ہے مسلمان ایک لمبے عرصے تک دنیا کے سٹیج پر ایک سپر پاور عالمی قوت اور طاقت کے طور پر قائم رہے لیکن ہم نے دیکھا یہ زوالات سے دو تین سو سال پہلے شروع ہوا ایک نقطہ نظر یہ پیش کے جاتا ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ میں ہمیشہ سے جمعیت میں رہنے کے عادی ہیں پوری ہزار سالہ تاریخ میں دو ہی مملکتیں تھیں دو ہی سلطنتی بنو مہیہ بنو عباس کی لیکن یہ انگریزوں نے آ کر قومی ریاست کے تصور کے تحت جو لکیریں کیچی ہیں اس کے بعد جو قیادت وہاں پر موجود ہے آج مسلمانوں کے پاس تیل بھی ہے سونا بھی ہے زخائر بھی ہیں عرب ممالک میں اللہ تعالیٰ نے خزائن کا دریا بہا دیا ہے اس سب میں ایک ہی بڑی رکاوٹ ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے ہم بہت بڑی بڑی اسلامی تنظیم تحریکیں اس بنیاد پر اٹھی ہیں کہ مسلم ممالک کی قیادت کو تبدیل کیا جائے اگر قیادت تبدیل ہوگی تو یہ پچاس باون پچپن ممالک جو ہیں یہ مل کر پھر سے ایک متحدہ ریاست بنا سکتے ہیں اور پھر دنیا میں ان کی برابری بھی ہوگی اور کوئی شخص ان کو اس طرح آنکھیں نہیں دکھا سکتے ہیں سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر قیادت اس درجے کی آجا اس کے اندر مسلمانوں کو طاقت بنانے کا ایک جذبہ ہو تو ان پچاس ممالک کو جمع کر کے ہم بہت بڑی طاقت بنا سکتے ہیں مارے پاس تیل بھی ہے پیسہ بھی ہے سونا بھی ہے فوج بھی ہے سب کچھ ہے اس میں ایک تو اس چیز کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ بنو و میعہ کے زمانے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک ہی سلطنت تھی لیکن بنو و میعہ کی سلطنت جب ختم ہوئی تو پھر بنو و میعہ کی تھی اور بنو عباس کی تھی وہ ہسپانیہ میں حکومت کر رہے تھے اور یہاں کا مرکزی نظم بنو عباس کے پاس تھا اس کے بعد بہت سلطنتیں قائم ہوئی ہیں سلاتین کی ریاستیں قائم ہوئی ہیں یہ خوار زمشاہی سلطنت ہے یہ سلاجکہ کی سلطنت ہے یہ معہدین کی سلطنت ہے یہ فاتمی سلطنت ہے اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بس دو ہی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں پھر وہ بھی ختم ہو گئی ہیں اور اس کے بعد عثمانیوں کے پاس حکومت رہی ہے عثمانیوں کے پاس جب حکومت تھی تو وہ بھی سارے عالم اسلام کے حکمران نہیں تھے اس وقت بھی سبسوی حکومت موجود تھی مغلیہ حکومت بہت بڑی حکومت اور خود ہندوستان میں کیا مغلیہ حکومت سے پدا ہوئی اس سے پہرے سلاتین کا ایک پورا دور رہا ہے تو اس لیے یہ بات ایسے نہیں ہے بلکہ مشرق باید کے ممالک کو تو ہم عام طور پر گفتگو میں شامل ہی نہیں کرتے وہاں اپنی ایک تاریخ اپنی روایت اپنی سلطنت اپنی حکومت میں موجود افریقہ کا معاملہ بھی اسی طرح تو ایسا نہیں ہے یعنی جو صورتحال اس وقت ہم دیکھتے ہیں یہی صورتحال تھوڑے عرصے کے بعد تاریخ میں پیدا ہو گئی تھی اور یہ ناغذیر طور پر پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی سلطنت یہاں تک کہ دنیا بھر میں کسی قوم کی ایک ہی سلطنت ہو یا کسی تہذیب کی ایک ہی سلطنت ہو اس کے ذرائع دو ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اتنی طاقت ہے کہ آپ نے سب کو مغلوب کر رکھا ہوا ہے طاقت ہے تو جس زمانے میں طاقت حکومت کرتی تھی لوگ مغلوب کری لیتے تھے آخر برطانیہ عظمہ نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے یعنی دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت کی ہے اس حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج گروب نہیں ہوتا وہ طاقت کے بل پر کی گئی تھی ایک تو طاقت یہ نتیجہ خیص ہو جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ انسانی شعور اس سطح پر چلا جائے کہ وہ معاملات کو یہ تفوق اور برطوری سے الگ ہو کے دیکھنا شروع کر دیں یعنی انسان کے اندر جو اپنی شناخت سے تفوق پیدا ہوتا ہے میں بیسیت فرد بڑا ہوں بڑا ہونا چاہیے مجھے بڑا رہنا چاہیے کوئی برادری کوئی قوم یا کوئی امت یہ چیز اپنی ذات میں تحلیل کا تقادہ کرتی ہے یعنی پھر کیسے یہ سب ہوگا اگر ایک کرو یا ایک فرد اپنی برطوری کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دنیا میں پھر صرف جنگ و جدال ہی کی نو بتائے گی یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا تو انسانی شعور اگر اس طرف بڑھتا ہے کہ وہ کسی نظریہ کی بنیاد پر ریاست حکومت اور سیاست کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ریاست حکومت اور سیاست اس کی اصل کو دریافت کر کے کوئی نظم قائم کیا جائے تو وہ نظم جا تو ساری دنیا میں قائم ہو جائے گا یعنی ساری دنیا اپنے اتھیار ختم کر دے ساری دنیا اپنی فوجیں ختم کر دے تو یہ ایک یوٹوپیا ہے جب تک ایسا نہیں ہے کشم کش موجود رہے گی کشم کش موجود رہے گی تو شناخت کا تفوق موجود رہے گا جب تفوق موجود ہے تو اس کے لازمی نتیجے کی طور پر قومیں آپ کو اپنی قومی حیثیت سے بھی دیکھیں گی تو اس وجہ سے یہ جو بات ہے یہ اس طرح نہیں ہے اس میں وہی بات میں نے اپسی ارس کی کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ ان کو ان کا ماضی ان کا حال بیلاگ تجزیے کے ساتھ سمجھایا جائے اس میں مختلف قومیں اٹھتی رہی ہیں وہ مسلمان ہی تھے دوسری قوموں سے لڑکے اپنی برتری اور تفوق قائم کرتے رہے ہیں اس وقت تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ لڑائی بڑائی کا معاملہ درہا کم ہو گیا ہے لیکن موجود ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ جن جگہوں پر کوئی انقلابات آ گئے ہیں انہوں نے اپنے اس انقلاب کو باہر برامت کرنے کی صحیح شروع کر دی ایران میں آیا تو یہی ہوا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی تبیلی پھر اسی طرح پاکستان پر اثر انداز ہو رہی ہے یعنی وہاں ایک پوری کی پوری جمعیت موجود ہے جو یہ چاہتی ہے کہ جو نظم اس نے وہاں قائم کیا ہے اور جو کامیابی وہاں حاصل کی ہے وہ پاکستان میں یا پاکستان کے ایک بڑے علاقے میں بھی حاصل کر لیں تو اس طرح کی کشبکش کو آپ ہتم نہیں کر سکتے وہ رہے گی مسلمانوں کی تطہیر کرنا مسلمانوں کو بہتر بنانا مسلمانوں کو اچھا ذوق دینا مسلمانوں کے اندر ان کے نصبولین کا شعور پیدا کرنا اور اسی طرح ان کی وحدت کی بھی کوشش کرنا یہ اپنی جگہ ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن ان کے بارے میں یہ خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ کوئی آسمانی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس میں لوگ ان سب چیزوں سے دستبردار ہو جائے گی ان سے معاملہ ہی کرنا پڑتا ہے انسان انسان ہی رہتا ہے اس کی جبلتیں بھی اپنا کام کرتی ہیں اس کے جذبات و حصصات بھی اپنا کام کرتے ہیں اس کا علم بھی اپنا کام کرتا ہے یہ ساری چیزیں ایک کشمکش اور جدریات برپا کیے رہتی ہیں تو قیادت اچھی ہونی چاہیے لیکن قیادت کہاں سے آتی ہے قیادت یا قوت سے آتی ہے یا لوگوں کے فیصلے سے آتی ہے تو قوت سے جہاں جہاں قیادت آ چکی ہے وہاں وہ قوتی کے برپر قائم ہے یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے بہت سی جگہوں کے اوپر حکومتیں قوت سے قائم ہیں ان کی ایک تاریخ ہے یعنی لوگوں نے ان علاقوں کو فتح کیا یا وہ ان علاقوں میں آباد تھے اور وہاں ان کی کوئی قیادت پیدا ہو چکی ہوئی تھی وہی جو حکومت کر رہی ہے مسلمانوں میں تو پورے جزیرہ رمہ عرب کو دیکھ لیں سب بلوکیت ہے بادشاہت ہے عمارتیں ہیں وہ بالکل نسلی طریقے سے اسی طرح کام کر رہی ہیں جس طریقے سے بادشاہتیں ہمیشہ کام کرتی رہی ہیں جن جنگوں پر جمہوریت ہے وہ ابھی گھٹنوں چلنا سیکھ رہی ہے بہت سے اس کو مراحل سے گزرنا ہے اگر کہیں بہت زیادہ مستاقم ہو رہی ہے یا ہونے کی توقع پیدا ہوتی ہے تو وہاں بھی بارا لوگوں کے شعور کے بہت سے مسائل موجود ہیں تو اس کا تعلق تو ان سب چیزوں سے ہے جہاں جو طریقہ ہے اسی کو مخاطب بنانا پڑے گا جن جنگوں پر بادشاہتیں ہیں وہاں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ خود شاہی خاندان میں یا ان عمارتوں میں جو لوگ نظم کو چلا رہے ہیں ان کے ذوق کو مخاطب کیا جائے ان کے علم کو مخاطب کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ عالی اقدار کے علم بردار بنے اور جن جگہوں پر عوامی جمہوریتیں قائم ہیں یا ہو سکتی ہیں یا ایک سفر میں آگے بڑھ رہی ہیں وہاں لوگوں کو مخاطب کیا جائے تو یہی آپ کر سکتے ہیں یہی آپ کے لئے کرنے کا میدان ہے یہ حکومت تنبیل کیسے ہو جائیں گی ایسے ہی ہوگا یعنی جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہاں لوگوں کا شعور بہتر کیجئے جہاں خاندانوں نے فیصلہ کرنا ہے وہاں خاندانوں کا شعور بہتر کیجئے آج آخری ایک دو سوالات ہیں جس سے ہم موضوع کو سمجھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں عالم اسلام میں بڑی بڑی تحریکیں ہوتی ہیں جو مسلمان قوم ملت کے عالمی سٹیج کے اوپر احیاء کی بات کرتی ہیں وہ ایک اور نقطہ پیش کرتی ہیں ہم سب جو ایک مسنگ گیپ جو آپ کی گفتگو میں اور ہر جگہ پر نظر آتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ دو قدم بڑھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کی تائید اللہ کی نصرت اللہ کی مدد اللہ کی رحمت وہ شامل حال ہوتی ہے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بیچ میں بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے کہ ہوگا کیسے تو یہاں سے آپ کوشش کریں گے نیت کا اخلاص ہوگا اور وہاں سے پھر اللہ کی غیبی تائید مدد نصرت حاصل ہوگی جس سے معاملات پھر آپ کے ہاتھ میں سمٹ کے آ جائیں گے اللہ کی تائید تو کوئی شمع نہیں ہے حاصل ہوتی ہے بندے کو بھی حاصل ہوتی ہے قرد کو بھی ہوتی ہے قوموں کو بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظم چلا رہے ہیں سوال یہ ہے مجھے کیا کرنا ہے تو اصل سوال یہ ہے اللہ کی تائید کے بارے میں تو دعا کی جا سکتی ہے امید رکھی جا سکتی ہے اعتماد رکھا جا سکتا ہے ضرور رکھیں مجھے کیا کرنا ہے یعنی قومی حیثیت سے میرا کام کیا ہے میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے حالات کا بالکل درست تجزیہ کروں اپنے حالات کا تجزیہ کر کے اپنے لیے تعمیر کا لاعمر بناوں یعنی یہ دیکھوں کہ میرے پاس کن چیزوں میں کمی ہے اگر میں دنیا میں پیچھے رہ گیا ہوں تو میری کمزوریاں کیا ہیں ان کو متین کروں اور اپنی کمزوریوں کو دور کروں جب میں اپنی کمزوریوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا پھر ہی توقع کر سکتا ہوں کہ اللہ کی نصرت آئے اللہ کی مدد آئے تو اللہ کی مدد و نصرت کے لیے پہلے وہ کام تو کیجئے جس کے بعد وہ آیا کرتی ہے وہ کام ہے اپنی تعمیر کا کام مسلمانوں نے بدکسپندی سے یہ خیال کر لیا ہے کہ یہ اصل میں جنگ و جدال ہے جنگ و جدال کی یہ دنیا نہیں ہے اس وقت تو بہت سے اور معاملات ہیں جو قوموں کے لیے ذریعہ امتیاز بنے ہوئے ہیں اس میں بہت بڑی حقیقت معیشت بن چکی ہوئی ہے اور پھر یہی نہیں ہے اس کے ساتھ علم ٹیکنالوجی اس نے دنیا تبیل کر دی ہے تو ہماری کمزوریاں ہمیں متین کر کے دیکھنی چاہیے اور ہر جگہ پر اپنی ان کمزوریوں کو پہلے دور کرنا چاہیے اس کے ساتھ اگر کوئی وحدت کی صورت بھی نکل سکے تو ضرور نکالنی چاہیے میں نے تو بارہا یہ عرص کیا ہے کہ اگر نفسیاتی تسکین کے لیے وحدت کا احساس پیدا کرنا ہے تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سعودی عرب میں جو ہمارا مرکز ہے یہاں پہ حرم ہے وہاں کی حکومت کے ساتھ وہ تعلق پیدا کر لے جو ملکہ برطانیہ کے ساتھ کیلیڈا اور آسٹریلیا کا ہے تو آپ کا نفسیاتی لحاظ سے خلافت کا تصور وہ بھی زمین پر آ جائے گا لیکن اس کے آ جانے کے نتیجے میں کوئی دنیا مفتہ نہیں ہو جائے گی اس سے صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر اعتماد بڑھے گا اور آپ اپنے وجود کو بہتر کرنے کی خدمت کریں گے اور وجود کو بہتر کرنے میں وہی کمدوریاں دور کرنی ہیں یعنی ہمارے جسد ملی کو کچھ بیماریاں لائک ہیں ان کا علاج کرنا ہے اور ان کا علاج کرتے وقت آپ کو بعض وقت کڑوی دوائیں بھی پینی پڑتی ہیں اور بعض وقت آپریشن سے بھی گزرنا پڑتی ہیں جو آپ نے آخری تجویز دی ہے اگر یہ کربی لیا جائے تو اس وقت دس سے اعداد ممالک ہیں جہاں پر شیعہ اکثریتی آبادی ہے تو یہ تو سعودی عرب کی خلافت کو تو سننی مانیں گے تو یہ جہدی تو پھر بھی نہیں ہوگی کیونکہ شیعہ تو اس طرح اپنی کھڑتی ہیں یہ حقائق ہے اس وجہ سے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر نفسیاتی تسکینی مقصود ہے تو آسان ترین طریقہ یہ ہے اس کے لیے لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے کر لیں ان کو بھی آمادہ کر لیں کہ حرم ہے اس کے ساتھ مابستہ ہو جائیں اگر کوئی لوگ تحریک بھی برپا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تحریک برپا کر کے دیکھ لیں نفسیاتی تسکینی ہوگی اس سے کوئی بڑا نتیجہ نہیں نکلائے گا بڑا نتیجہ نکلے گا جب ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے اور کمزوریاں بالکل متین ہیں یعنی معلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں ہے اگر اس کو آپ سمیٹ کر بیان کریں تو وہ علم کی کمزوری ہے وہ اخلاق کی کمزوری آخر سوال آج کے نشست کا اسی سے متعلق ہے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ روز و زوال میں ایک بنیادی مہورے کی اور اپنی کمزوریوں پر ہم نگاہ ڈالیں تو علم کی کمزوری اور اسی طرح سے جو اخلاق ہیں ہمارے جو روئی ہیں معاملات ہیں ان کے اندر ہم کیسے کس جگہ پر کھڑے ہیں کہای جاتا ہے کہ اس وقت جن قوموں کو عروج حاصل ہے وہ اخلاق میں برتری کے نتیجے میں تو ان کو حاصل نہیں ہوا انہوں نے تو کئی قبضہ کیا کئی طاقت کی حملہ کیا اس کے نتیجے میں اب وہ کچھ تھوڑے سے اخلاق پر کھڑے وے نظر آتے ہیں لیکن عروج و زوال کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے مہندوارس کرتی ہے نا کہ طاقت فیصلہ کرتی رہی ہے طاقت آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت ان کے پاس جب طاقت آئی تو طاقت فندی اور بہری ہوتی ہے وہ جس طرح کا غلبہ قائم کرتی ہے وہ کر لے گی اس وقت طاقت آ جاتی ہے طاقت آئے گی کہاں سے جس زمانے میں طاقت ان قوموں کے پاس آئی اس وقت طاقت کے میرات ہی بالکل الگ تھے اب طاقت کے میرات الگ ہو چکے ہیں کمزوریوں سے کیا مراد ہے یعنی طاقت میں کمزوری ہے تو اس کو دور کریں اخلاق میں کمزوری ہے تو اس کو دور کریں جب یہ کہا جاتا ہے کہ علم کی کمزوری کو دور کریں تو علم کی کمزوری دور ہوگی تو اس کے نتیجے میں طاقت کی کمزوری بھی دور ہوگی یہ ساری بات جو ہے اس طرح ہے یعنی آپ کے پاس اگر فلواقے اس طرح کی طاقت موجود ہے تو پھر آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں جائیے جا کے اس کو استعمال کر لیجئے وہ نہیں ہے بھائی چھن چکی ہے اور مسلمان پچھلے سو 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 سال سے محکوم ہو چکے ہوئے ہیں دنیا کا نظم دوسری قوموں کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ آپ کو ایک نیم خود مختاری دنیا میں دے دی گئی ہے پرانی دنیا تھوڑی تبیل ہوئی ہے براہ راست لوگوں نے حکومت کرنا چھوڑ دیا ہے تو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے ایک نیا نظم بنا دیا ہے اس میں تعمیر کا موقع ہے تعمیر کا وہ موقع ہے جس سے فائدہ اٹھا کے آپ اپنی تقدیر تبیل کرنے کی جدد جہود کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں اٹھڑا ہوں تو اٹھڑے ہوں پھر جائیں جا کے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ پچھلے دو سو سال کی شکستیں ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے اب بلکل واضح ہو گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا ہمارے دینی تعلیمات کے اندر نعوذ باللہ کمزوری تھی اس طرح لوگ تنقید کر کے کہتے ہیں کہ مسلمان قوم تو ایک قوم بن نہیں سکی قوم کے عرور روال کے اندر کیا کیا پہلو ہوتے ہیں ہم صاحب سے گفتگو ہوئی بہت سارے تشنہ پہلو ہیں انشاءاللہ اندن کو ذریبہس لے کر آئیں گے وقتیں ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے بہت شکریہ